انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بولر کس لیبل کے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے وہ ڈسپوز ہو جائیں گے وہ لوگ پاکستان میں آ کے نہیں کیل سکتے سر پاکستان ہر میچ تو انڈیا سے ہار جاتا ہے تو بھی ویری ہونیسٹ ہماری جو ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں ایک دفعہ ہار جائیں تو پانی چلا دیں گے پانی بند کر دیں گے یہ کر دیں گے ہمارا ایمان ہوا کہ ہم بک جاتے ہیں کہ بھائی آجو ہم بک جائیں گے ہم ہار جائیں گے ایک دفعہ آجو آگے ڈیسٹ کر لو آپ پڑے لکھیں کیا ایڈوکیشن ہے ایم بے کیا ہوا ایک کسویں صدی کے آپ نوجوان ہیں جائیں دوستو میرے چینل موڈی ڈیس میں آپ کا سوقت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک سے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مجھولے گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہے کیسے پاکستانی جو میڈیا ہے اور پبلک میں جا کے پوچھ رہی تھی کہ بھارت سے پاکستان باربا کیوں ہا جاتا ہے تو اس پہ ایک پاکستانی بندے نے ایک ایسا جواب دیا جو سن کے جو انٹرویو لے رہی تھی پبلک میں وہ اینکر بھی بہت زیادہ حیران ہوگی اس بندے نے یہ کہا کہ بھارت سے پاکستان جان بوجھ کے ہارتا ہے کیونکہ پاکستان پٹائے گا اگر بھارت سے وہ جیت گئے تو بھارت گسے میں آکے پاکستان کا پانی بند کر دے گا تو اس سن کے وہ پاکستانی اینکر بھی حیران لے گی اور ان دونوں میں بحث سٹارٹ ہو گئی اس پہ تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مجھے دار ہے تو اسے آپ پورا سر دکھے گا تو چلیئے اور انتصار نکر کے یہ ویڈیو رکھتے ہیں اور اب ہم خبری کے بھارت نے پاکستان کا پانی روپنے کی دھمکی دے دی ہے پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہر شہری کے لیے پانچ ہزار چھے سو کیوبک میٹر پانی تھا جو اب کم ہو کر ایک ہزار کیوبک میٹر رہ گیا پاکستان میں وہ نئی آرے پاکستان کی کرکٹ بند نہیں ہوئی اور بند بھی نہیں ہوگی پاکستان میں پی ایس ایل جیسا بہت بڑا ایمنٹ ہر سال ہو رہا ہے اچھے سے ہو رہا ہے پوری دنیا کے پلیئرز آرہ ہیں صرف اور صرف انڈیا ہے وہ اپنی ہردرمی میں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بولر کس لیبل کے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے وہ دسپوز ہو جائیں گے وہ لوگ پاکستان میں آ کے نہیں کیل سکتے سر پاکستان ہر میچ تو انڈیا سے ہار جاتا ہے پھر کس چیز کا ڈر ہے انہیں ہمارے بولرز کا یا ہمارے بیٹر کا بیک گراؤنڈ پہ جو کچھ چل رہا ہے ہماری تو بی ویری ہونسٹ ہماری جو ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں ایک دفعہ ہار جائیں تو پانی چلا دیں گے پانی بند کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی کون ڈیل کر رہے ہیں پاکستانی پی سی بھی کرتے ہیں اور کون کرتے ہیں کس کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے یہ لوگ پی سی بھی کے لوگ ہیں جو حکومت کے لوگ ہیں وہ ہی کرتے ہیں کس کے ساتھ کریں انڈیا کے ساتھ کریں زہر سی بات ہے ہمیشہ ڈیلز ہوتی ہیں بکنا تو ان کے لیے ایک عام سی بات ہے جیتا ہی تو ہمارا مورال ہوا نا ہمارا ایمان ہوا کہ ہم بک جاتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا کیوں نہیں آ رہا ہمارے بک رہے ہیں کیونکہ اوپر لیول سے لے کے چپڑاسی تک بک رہا ہے کہ بھائی آجو ہم بک جائیں گے ہم ہار جائیں گے ایک دفعہ آجو آکے ڈیس کر لو اچھا ایسے آکے کر کے دیکھ لو میرا نہیں خیال کہ وہ تب بھی آئیں گے انہیں بتا یہ لوگ پلڑ جائیں گے یہ دوسری سیٹ سے کھیل لیں گے پھر پڑے لکھیں جی علم دلہ کیا ایڈوکیشن ہے میں نے ایم بی کیا ہوا ہے ایم بی کیا ہوا ہے ایک کسویں صدی کے آپ نوجوان ہیں اس میں بھی آپ انیس سو ڈوڑ والی باتیں کر رہے ہیں انیس سو ڈوڑ والی باتیں کبھی چھوڑ نہیں سکتے کبھی کوئی فیشن ایسا ہوا ہے کہ ریپیٹ نہ ہوا ہو یہ چیزیں ہمیشہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی آپ کو یہ لگ رہے ہیں کہ انڈیا اس ڈر سے پاکستان نہیں آ رہا کہ کہیں پاکستان کے بولر انہیں ہرانہ دیں بلکل بولر بیٹسمن ہمارے بہت اچھے ہیں اچھا صرف ان کو فری اینڈ کھیلنے دیا جائیں ان کو اللہ کیا جائیں کہ بھائی جاؤ تمہیں ڈبل اینام دیا جائے گا پھر آپ دیکھیں ان کے چکے دیکھیں پھر ان کی ایفرٹس دیکھیں پھر ان کے کیچ پکڑنے دیکھیں بھارت کے اس موقع کو ہمیشہ درست مانا جاتا ہے انٹرناشنلی کہ جی پاکستان کے پاس جو دستیاب پانی اس کو زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور اس وجہ سے ہماری شنوائی نہیں ہوتی ہے انڈر وارٹر انڈرس وارٹر ٹریٹی کو مسلسل انڈیا وائلیٹ کرتا ہے ہماری انفورچنلی پچھلی حکومتوں نے جو ہمارا جو ہر فورم پہ جو ہمیں بات کرنی چاہیئے تھے پانی کی انڈیا سے جو ہمارے مسائل تھے ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکے کیونکہ وہ ہمارے دریاؤں پہ بند بانتا رہا وہ ہمارا پانی روکتے رہے اور جس ٹائم ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ہماری کھڑی فصلوں کے اوپر انڈیا جو ہے وہ سلاب کی صورت میں پانی چھوڑ دے تب بغیر وارننگ کے چلے باہر سے بھارت سے ہماری ساتھ دشمنی کی جائے ہمارے خلاف کوئی بات کی جائے ہمارے نقصان کرنے کی کوشش کی جائے کسی حد تک بات سمجھ جاتی ہے خدا نے خواستہ خوشک سالکیت سالے جو پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے ہمارے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں تو یہ مزید نقصان تو ہماری ہوگا شارجہ کب تھا شارجہ کب تھا پریشر میں آ جاتے ہیں پریشر میں آ جاتے ہیں پریشر میں آ جاتے ہیں تو پھر کیوں حکومت ہے اچھا یعنی پیجھے سے گورمنٹ کہتی ہے ہارجو حکومت ہے آپ بھائی آپ ایگری کرتے ہیں کہ پیجھے سے اس معاملے میں بھی گورمنٹ کہتی ہے ہارجو مجھے نہیں لگتا یہ بتا ہے آٹھ ہور میں چائچ رنگ سے پر یہ کیسے کھیلتے ہیں آپ کو پتا ہے لاش میں کب کھیلی ہیں ایسے کھیلتا ہی نہیں کہ آٹھ ہور پہلے کیا 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 بھائی ہمیشہ بنا سکتے ہیں پرکستان ہیٹے بنا سکتے ہیں یہ ایک اپر میں بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کہلے تو بیٹ کرتے رہے ہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں حکومت کی بات دیکھئے ہمیشہ وہ ٹیم بکتی ہے جو ٹیم آؤٹسٹیننگ پرفارمس کر رہی ہو جس ٹیم کا نظر آ رہا ہو کہ یہ سمی فائنل یا فائنل کھیلنے جا رہی ہے اور اس ٹیم کو ہم لوگ پکڑ نہیں سکتے ہیں ایک سکتے ہیں اس ٹیم کو ہم پکڑ نہیں سکتے تو وہ اس ٹیم کو خرید آ جاتا ہے اب جس ٹیم جو یو ایسے سے ٹیم ہار گئی تو اسے کون خرید دے گا پہلے تو یہ سکتے ہیں ایک ایک مٹھی میں سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یو ایسے کا میچ آپ کا آخری ہے وہ پندر رہ گیا وہ میری طرف یہ ہے اس کا فوکس چھوٹیں را ہوا ستارہ بڑا آمیر کو افتخار کا بنتا تھا فیس لیفٹ اینڈر بولر ہے بھائی یہ میریمنٹ تو ٹیم کی بات ہے ایک منٹ ایک بھائی لیفٹ اینڈر بولر ہے رائٹ اینڈر کا فیس بنتا تھا آپ می نے سکتا han زی، چیز جو کمشان چلے دوستو اس ویڈیو بات کرتے ہیں تو اس بندے کے موٹا بک پاکستان بریار ٹیم ہے کہ وہ بھارت کو جب جائے آسان اسے ہڑا سکتی ہے اور جانبوچ کہ صرف اس لئے ہارت ہے کیونکہ بھارت اگر پاکستان سے ہار گیا تو پاکستان کا پانی بند کر دے گا تو پاکستان ٹکے سے ہی بھارت سے دو ٹین بار جیت چکا ہے تو بھارت نے پاکستان کا پانی ٹپٹو بند نہیں کیا تو اس بندے سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ جب پاکستان بھارت سے جیتتا ہے تو بھارت پاکستان کا پانی بند کیوں نہیں کرتا اگر اس بندے کی باتوں میں کچھ بھی سچائی ہے پر سب کو پتائے گی اس بندے کی باتوں میں کچھ بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ پاکستانی تک گھٹیا ٹیم ہے کی وہ زیمبابوے اور امریکہ سے بھی ہار جاتے تو بھارت سے جیتنا پاکستان کے لیے لگ بھاک نام ممکن ہے اور ٹکے میں ایک دو بار وہ جیت بھی جاتے ہیں پر اس سے زیادہ پاکستان کی اوقات نہیں ہے پر پاکستان یہ ماننا نہیں جاتے تو اسی لئے ایسی ساجیسی تھیوری بناتے ہیں کی پاکستان بہت اچھی ٹیم ہے پر بھارت ایتنی ساجیس کرتا ہے کی پاکستان کو جان بوچ کے ہارنا پڑتا ہے تو ایسی اگر پاکستان ہی کرتے ہیں اور اپنے دماغ میں ایسی ساجیسی تھیوری بناتے ہیں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اور آنکھ میں میں یہ کنگوئی اس بندے کے باتوں پہ اور مجھے کچھ کہنے کی سرور نہیں ہے تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہو رہا ہے دوستو ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت سکیا پر ہم آج آج سسکرائب کرنا ہوں دھولے گا thank you very much موسیقی